ناظرین اکرام ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے جانب سے اس واضح اعلان کے بعد کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا عودے میں توسین نہیں لیں گے اور نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا یاد رہے کہ نئے فوجی سربراہ کے بارے میں کیا سارائیاں جنرل فیض حمید کے تبادلے اور نئے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم احمد انجم کی تائناتی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کے نیا آرمی چیف بننے کا امکان مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے کیونکہ مرکز میں شہباز شریف وزیراعظم بن چکے ہیں اور شریف خاندان لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو پسند نہیں کرتا یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو نومبر 2019 میں تین سال کی توسیح دی گئی تھی جس کے بعد اب آئندہ برس 29 نومبر 2022 کو ان کے عوضے کی مدت مکمل ہو جائے گی جنرل باجوا کو توسیح دینے کی اس وقت وجہ علاقائی سیکیورٹی حالات بتائے گئے تھے تب بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا اور امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اہم علاقائی تبدیلیاں تھی جن کو وجہ بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا ناظرین اکرام اس وقت نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے سینئورٹی لسٹ میں مختلف نام ہے نئے آرمی چیف کے لیے نام بھیجوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف سینئورٹی فیرست میں سے پہلے تین یا پہلے پانچ نام جرنیلوں کی آلیت کی جانچ کے بعد وزارت دفاع کے ذریعے وزیر آزم کو بھیجواتے ہیں ہر نام کے ساتھ ان کی اہلیت کی تفصیل لکھی ہوتی ہے جس کے بعد وزیر آزم ان تین یا پانچ ناموں سے ایک نام چیئرمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف جبکہ ایک نام آرمی چیف کے عودے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اگر سبک دوش ہونے والے آرمی چیف کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو اس کا اضافی نوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن حتمی اختیار اور منظوری وزیر آزم کی ہوگی تاہم ماضی میں دو سابق فوجی آمیر جنرل زیاو الحق اور جنرل پرویز مشرف کی تائناتی کے مواقع پر تب کہ وزیر آزم نے اپنی مرضی سے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا اور جنرلوں کی سینئارٹی لسٹ کو مد نظر نہیں رکھا ناظرین اکرام دلچسپ بات یہ ہے کہ ظلفکار علی بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اپنے فیصلے بھگتے اور دونوں سینئارٹی لسٹ سے ہٹ کر لائے گئے جنرلوں کے ہاتھوں بغاوت کا شکار ہوئے عمومی طور پر نومبر کے پہلے ہفتے میں نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے جنرلوں کے نام وزیر آزم آفیس بھیجے جاتے ہیں جس کے بعد متوقع طور پر پچیس یا چھبیس نومبر تک نئے فوجی سربراہ کا تقرر کر دیا جاتا ہے اسکری ذرائع کے مطابق سینئارٹی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر احمد ہیں لیکن وہ ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو ریٹائر ہو جائیں گے لہٰذا ان کی تائناتی کا امکان کام ہے سینئارٹی میں دوسرے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد ہیں تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل آزر عباس جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تائنات ہیں چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود ہیں جو پہلے کور کمانڈر پشاور تائنات تھے اور حال ہی میں ان کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں صدر کے عوضے پر تائنات کیا گیا ہے پانچویں نمبر پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ اپنے اقتدار کی آخری رات نو اپریل کو عمران خان نے انہیں نیا آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی جو وزارت دفاع نے ناکام بنا دی چھتے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر ہیں جو اس وقت کور کمانڈر گجران والا تائنات ہیں ناظرین اکرام نئے آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب انہی چھ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے ایک کا کیا جائے گا نومبر دوہزار بائیس میں جنرل کمر جعوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد راول پنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا سب سے سینئر پوزیشن پر آ جائیں گے اور دونوں اہم عدوں یعنی آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے دوڑ میں شامل ہو جائیں گے سینئرٹی کے لحاظ سے دیگر جن پانچ آرمی افسروں کا نام ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گا ان میں لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود راجہ لیفٹیننٹ جنرل فیض عمید لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ شامل ہیں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ اس فیرست میں ساتویں نمبر پر ہیں ناظرین اکرام بتایا جا رہا ہے کہ اگر نئے وزیر آزم شہباز شریف نے فوج میں سینیارٹی کے پرنسپل کو مدنظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ کیا تو لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا جنرل کمر جعوید باجوا کی جگہ سنبھالیں گے اسے قبل وہ فوج کے جنرل ہیڈکوارٹرز میں چیف آف جنرل سٹاف تائنات تھے ٹو سٹار جنرل کے طور پر انہوں نے ملٹری آپریشنز کے ڈیریکٹر جنرل جنرل سٹاف کے نائب سربراہ کے ساتھ ساتھ دیرہ اسماعیل خان میں چالیس انفرنٹری ڈویزن کی کمانڈ کی یہ ڈویزن ابوکارا منتقل ہو گیا ہے ان کا تعلق پنجاب کے زلے چکوال سے ہے ناظرین اکرام لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی موجودہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور ڈی جی جائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز تھے وہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے وہ مری میں ٹویلو انفرنٹری ڈویزن کے کمانڈنگ جنرل آفیسر کے طور پر مزید خدمات انجام دے چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے آخری پانچ چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے قبل جنرل سٹاف کے عوضے پر فائز رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود راجہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور اسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی کے عوضوں پر فائز رہے بطور میجر جنرل وہ آئی ایس آئی میں خدمات انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بطور ڈی جی اینالیسٹ اور میران شاہ میں انفرنٹری ڈویزن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں لیفٹیننٹ جنرل نومان راجہ کا تعلق راول پنڈی کے شہر ادوال سے ہے یہ بات بھی اہم ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض امید تینوں کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے پاکستانی تاریخ کے متنازعہ ترین آئی ایس آئی سربراہ سمجھے جانے والے فیض امید اس وقت کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں فیض امید ڈی جی آئی ایس آئی اور ایڈ جونیل جنرل کے اہم عوضوں پر بھی فائز رہے ہیں میجر جنرل کے طور پر فیض نے پنو آقل انفرنٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی اور آئی ایس آئی میں بطور ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس اور انٹرنل سیکیورٹی بھی تائنات رہے بطور برگیڈیر انہوں نے تبکہ لیفٹیننٹ جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ راول پینڈی کور کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دیں ان کا تعلق بھی زلہ چکوال سے ہے ناظرین اکرام دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور کے صرف تین سابقہ کور کمانڈرز کو بعد میں فور سٹار جنرلوں کے عوضے پر فائز کیا گیا یعنی جنرل سوار خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل احسان الحق کور کمانڈر گجرہ والا لیفٹیننٹ جنرل آمیر کا تعلق آرٹری سے ہے اس سے قبل وہ ایڈ جنرل کے طور پر کام کر چکے ہیں بطور میجر جنرل وہ دسویں انفرنٹری ڈیویزن لاہور کے جی سیو اور چیئر آف اور سیکرٹریٹ میں ڈائریکٹر جنرل سٹاف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ناظرین اکرام یہ بھی خیال لے کہ اب آرمی چیف جنرل باجوا جن میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عوضوں پر ترقی دیں گے وہ نومبر دوہزار پچیس میں آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے موسیقی